چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ تواب کر رہا تھا اور ایک نابینہ وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا اے اللہ مجھے بینائی عطا کرتے تو حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا اندے تجھے پتہ میں کون ہوں اس نے کہا نہیں اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے جو قید تینہ وہ پورا کر دیتا ہے چنانچہ اس کا نام سن کے اندہ گھبرا گیا کہ آج میرا کس سے واقعہ پڑ گیا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں تواب کر رہا ہوں اگر میرا تواب مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندہ بھاگنے نہ پائے اور خود تواب کرنے لگیا اب تو جی اندے کا حال جی آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ پی رہا ہے اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا اب تو میری زندگی کا سوال ایسے تڑک کی اس نے دعا مانگی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرمائے تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ زبان سے نکل رہی تھی دن سے نہیں نکل رہی تھی اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے دل سے دعا نکلے پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو شرفہ ہوتی ہیں نا سخی لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی تھوڑا بھی مانگے نا تو وہ اپنے مقام کے مناسب زیادہ دیتے ہیں مسنگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے میں اس کو دس رپے دے دوں کسی ہمیر سے سوال کرے وہ ہزار پہ دے دے کسی وزیر سے بات کرے وہ دس ہزار دے دے ملک کے صدر سے جا کر مانگے تو وہ لاکھ رپے دے دے اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ ملیون میں دے دے گا اس لیے کہ اس کا دین اتنی بڑی تو دنیا کا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے یہ ذہن میں یاک رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں وہ اتنے کریم پر وردگار ہیں چنانچہ بندے کے یعنی مانگنے والے کا دامن چھوٹا اور دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے جس نے بھی مانگا جس نے بھی مانگا مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والد صاحب کے ساتھ اس کو بڑی اچھے تعلقات دوستانہ تھے جب کبھی اس دکاندار سے میں کوئی چیز سودا لینے جاتا تو وہ سودا بھی تولتے تھا اور جب وزن پورا ہو جاتا تو کچھ اوپر بھی ڈال دیتا تو مجھے یہ بہت سمجھ میں نہ آتی بہت چھوٹی عمر تھی تو میں نے ایک دفعہ اپنے ابو سے پوچھا کہ پھر وہ تولتا تو ہے اور جب بلکل وزن پورا ہو جاتا ہے وہ کچھ اوپر بھی ڈال دیتا ہے تو ابو نے بتلایا کہ بیٹے یہ اس کی محبت ہے کہ جتنا حق بنتا ہے وہ حق سے زیادہ ہمیں دیتا ہے وہ بچپن کی بات آج یاد آتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر محبت ہے اخلاص ہے تعلق ہے وہ مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ دیتا ہے تو اللہ حرب العزت تو بڑے قریب ہیں رحیم ہیں بندہ جب اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تعالی اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اسے عطا پھما دیتا ہے اب اس کی ذرا دو چار مثالیں سن لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بینی سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے اسمائیل علیہ السلام کو ملک شام سے لے آئے اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں آ کر آباد گیا وہاں پر کہیں سبزہ ہی نہیں تھا نامنشانی نہیں تھا بِلْكُلْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعِن کوئی ذراعت کا ناوہ نشان ہی نہیں تھا جب انہوں نے ان کو وہاں بسایا تو دعا مانگی کہ اے اللہ وَرْزُقْهُمْ مِنَسْسَمَرَاكْ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دی گئے ہم جیسا کوئی ہوتا تو کھانے کے لیے روٹی پانی مانگتا مگر انبیاء کی شان بلند ہوتی ہے فراست بڑی ہوتی ہے انہوں نے اللہ تعالی سے کھانے کو پھل مانگے اب دیکھئے کہ اللہ تعالی نے ان کی دعا کی قبولیت کا جہاں تذکرہ کیا تو وہاں ارشاد فرمایا اے میرے پیار ابراہی ہم اس جگہ ہر چیز کے پھل پہنچائیں گے حالانکہ سمرات الاشجار کہہ دیتے تو بھی بات ہی تھی کہ درختوں کے پھل اور مانگنے والے کی نیت تو درختوں کے ہی پھل تھی نا مگر جب دینے والے نے دینے کا اعلان کیا تو سمرات الاشجار نہیں کہا سمرات تو کلی شئی ہر چیز کا سمر پہنچے گا چنانچہ آج آپ دیکھیں کہ کھیتیوں کا سمر سبزیاں ہیں درختوں کا سمر ان کے پھل ہیں نلوں کا سمر ان کا پروڈکٹ ہے کسی کا سمر کپڑا کسی کا سمر چینی کسی کا سمر پلاسٹک کی چیزیں تو پوری دنیا میں جو سمر بھی کہیں سے نکل رہا ہے اللہ تعالی اس کو مکہ مکرمہ کے دیش میں فارم چاہ رہے ہیں انسانوں کا سمر ان کی اولاد ہوتی ہے اور دیکھو انسان اپنی اولاد کو وہاں بھیجنے کے لیے دعائیں مانگے مجھے دعا کرو میرے بیٹے کا سعوبی عرب میں کام بن جا ہم اپنے دل کے سمر کو بھی وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہیں تو دیکھئے انہوں نے تو درختوں کے پھل مانگے اللہ نے ہر چیز کا پھل اس جگہ پر پہنچا دی دوسری مثال بیوی آسیہ فیران کی بیوی جب اس نے ایمان قبول کر لیا فیران کو پتا چلا تو اس نے پہلے وارننگ دی اور جب اس کو پتا چلا کہ یہ پکی ہے تو اس نے کہا کہ دیکھ میں تمہیں اس محل سے زلیل کر کے نکال دوں گا چنانچہ کتابوں میں تفصیل لکھی ہے اس نے اس کو بہت سخت سزائیں بھی دی اور بہت بھی بے عزت اور زلیل کر کے گھر سے نکال دوں عورت کے لیے گھر سے اس کو دھکا دے دیا جانا اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی اس کو گھر والی کہتے ہیں نا اور جب گھر والی کو بے گھر کر دیا جائے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدموت ہے چنانچہ اس ملکہِ وقت کو اس نے اپنے محل سے ظلیل و رسوا کر کے نکال دیا جب اس نے نکالا تو بی بی آسیا نے اللہ سے دعا مانگی رب ابن علی عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے اللہ مجھے اپنے قرب میں جنت کا گھر عطا کر دیجئے کہ اس جو ہے ظالم نے مجھے دنیا میں تو گھر سے نکال دیا اے اللہ اس گھر کے بدلے میں جنت میں آپ کے قرب کا گھر چاہتی اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا لیکن مزے کی بات بتائیں کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا اور دینے والے نے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دے دیا چنانچہ روح المانی تفسیر میں لکھی ہے کہ جب خدیر تقبرا علیانہ کی وفاة ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ جب جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا تو وہ بڑی حیران اے اللہ کے نزی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آپ کی پہلی بیوی ہوں جنت میں آپ کی بیویوں کون تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی مریم اور آسیہ کو جنت میں میری بیویوں میں شمار فرما لی سبحان اللہ مانگنے والی نے گھر مانگا تھا دینے والے کی دین کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب کیا ساکھا میرے تا فرما مانگنے والے کیا ساکھا